جمہو کشمیر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں جمہو سری نگر قومی شہرہ کی جہاں پر خبر یہ آ رہی تھی کہ مرمت کے دن بھی کام کا جاری رہے گا لیکن اس وقت کی بڑی خبر جو جمہو سری نگر قومی شہرہ پر آ رہی ہے ٹرافک کو جمہو سے سری نگر کے لیے روک دیا گیا ہے جوہاں ٹرنل یا نئی ٹرنل کے پاس کسی بھی گاڑی کو سری نگر کے اور آنے کی فلحال اجازت نہیں دی جاری ہے جس کی وجہ سے کافی ٹرافک جیم جو ہے وہ اس وقت ٹرنل کے آس پاس دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی خبر کی انتظامیہ نے فلحال سری نگر جمہو قومی شہرہ پر سفر پر بھی پابندی آئیت کرتے ہوئے دکھ رہا ہے کیونکہ بانیہال کے پاس جو ٹرنل بنا ہے نیا ٹرنل وہاں پر بھی گاڑیوں کو روکا گیا ہے سری نگر کی اور گاڑیوں کو آنے کی مکمل اجازت نہیں دی جاری ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں درماندہ مسافر بھی ہو گئے ہیں اور گاڑیاں بھی اس وقت جو ہے وہ قومی شہرہ پر دکھ رہے ہیں عارف وحید میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ سری نگر بھی چلیں گے ہمارے ساتھ ارفان فازل جوائن کریں گے ان سے بھی اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے فدا حسین بھی جوائن کریں گے ان سے بھی ساؤتھ کشمیر کے اپ ڈیٹ لیں گے لیکن فلال عارف میرے ساتھ جوائن ہے عارف اپ ڈیٹ کیجئے گا سری نگر جمہ قومی شہرہ کا حال کیا ہے لگاتار انتظامیہ کی طرف سے کل یہ کہا گیا تھا کہ مرمت کے دن بھی گاڑیوں کی آواجاہی کو اجازت ہوگی لیکن اچانک سے ابھی جو ہمیں دلی سٹیڈیو میں خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سری نگر جمہ قومی شہرہ اسپیشلی بانیحال کے مقام پر جن گاڑیوں نے سری نگر آنا ہے انہیں روک دیا گیا ہے کیا اس کی اوفیشل کنفرمیشن ہو رہی ہے جی بلکل گورن سر اگر کومی شہرہ کے حوالے سے بات کریں گے جس طرح سے یہ خبر آئی تھی کہ ٹاپ خوریت لیڈر سہید علی شاہ گلانی جو جہاں فانی سے رخصت ہو گئے اس کے ساتھ میں جو سیکیورٹی اجنسیز ہے بلکل ہائیوے پہ ایلرٹ ہے اور یعنی جمہو سے سرنگر کی اور یعنی ٹنل پہ جو ہے کسی بھی گاڑی کو کشمیر کی اور جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے یہ صبح سے ہی جو ہے یہ یہاں پر یہ انیشیٹو لیا گیا ہے اور جی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلوی ناکہ ہے یا اس کے ساتھ میں جو بھانی حال کے بیک سیڈ میں فیلال کسی بھی گاڑی کو جمہو سے سرنگر کی اور اجازت نہیں دی جاری ہے جو ہمیں سورسی سے جانکاری ملی ہے اس کا بریاں دی مقصد یہ ہے کہ سہید یہ بتائیے گا عارف یہ جو گاڑیاں روکی گئی ہیں کیا انہیں بانی حال کے پاس روکا گیا ہے یا پہلے ہی روکا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آئی ہے اگر روکنا تھا تو اس کو تو صبح جمہو میں بھی روکا جا سکتا تھا بلکل سر یہ ایجنسیز کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے ملب یہاں بانی حال کے اندر جو ہے یہاں پر فیلال یہ ہم جو زمین سطح پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کئی لوگوں سے اس میں ویریفائی بھی کیا ہے کہ ان کا ساتھ طور پر ماننا ہے کہ بانی حال سے یعنی جمعو سے سرنگر کی اور فیلال کسی بھی گاڑی کو چھوٹی یا بڑی گاڑی کو اجازت نہیں دی جائے گی چلیے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے میرے ساتھ جائن کر چکے ہیں فیدہ حسین بھی اور میرے ساتھ اس وقت عرفان نے بھی جوئن کیا سب سے پہلے فیدہ آپ کے پاس آ رہا ہوں ساؤٹ کشمیر کی صورتیال سے ذرا روبرو کروائی ہے کیا کچھ صورتیال ہے اس وقت دیکھیں اگر ہم پورے جنوبی کشمیر کی بات کرے گی انتناکہ سے کلگان کلگان سے شوکیان شوکیان سے پلواما پلواما سے اون کی پورا ٹرال ان سب علاقوں کی اگر بات کریں گے تو ان سب علاقوں میں امن قانون کو باہر رکھنے کے لیے جہاں دیان دیا پور جنوبی کشمیر پولیس کی اضافی جو ٹھوڑیاں ہیں وہ آج سڑکو پر صبح سے ہی نظر آ رہی تھی کیونکہ تقریبا تقریبا اگر دیکھا جائے تو جو ٹرافک ہے جو ٹرافک ہے جو بھی ٹرافک ہے جو بھی ٹرافک ہے اگر ہم بات کریں گے تو وہ سڑکو سے غائب ہے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے کل جب پہلے افائی چلی اور بان وہ افائی جو ہے وہ صحیح پابت ہوئی تو اس کے بعد پہلے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا اس کے بعد جو چاہے وہ ایٹل ہو یا باقی جسے بھی ٹرافک کمپنیز ہیں ان کے جو موبائل جو فون ہے وہ بند ہے لیکن اس کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم یہاں لوگوں کی بات کریں گے اور سیارکر کی بات کریں گے حالانکہ جو لوگ اسپطال جانا چاہتے ہیں جن کو اسپطال جانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اسپطال جانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن پل ملا کر دیکھا جائے تو جنوبی کشمیر میں حالات اس وقت جو ہے وہ قابو میں ہے اور اس کو قابو میں کرنے کے لیے جا پہلے ہی سیکیورٹی فورس کی جو اضافی نفریہ ہے ان کو لگا دی گئی تنکور چلیے جی ہمارے ساتھ اس وقت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے میرے ساتھ فیدہ سرینگر سے سعید اریفان فازل بھی جوائن کر چکے ہیں فازل بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے آپ سرینگر شہر کے اندر موجود ہیں اور سرینگر جمہو کومی شہرہ کی حوالے سے خبر ہے کہ فلال آواجائی کو روک دیا گیا ہے کیا کچھ صورتحال ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں اور کیا جو پیشہ ورانہ صلاحیت جو پیشہ ورانہ کام ہے اسے کرنے کی اجازت دی جارہی ہے کیونکہ آپ کا جو آفیس کا ایریہ ہے وہ پڑھنا ہی ہے اسی راستے سے جہاں سے سعید علی گلانی صاحب کی ریایش گاہ ہے تو کیا آفیس جانے میں کوئی تکلیف یا جانے کی اجازت مل رہی ہے بہت بہت شکریہ گور صاحب اگر میں ہماما تک پہنچ چکا ہوں اور ہماما تک پہنچنے میں تقریباً مجھے سات اٹھ بارکیٹس سیکیورٹی پوائنٹس وہ کراس کرنے پڑے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے دوسری بات جو اگر بات کرے جنللسٹ ہے یا کوئی ہیلس ورکر ہے ان سے کارڈ وگرہ پوچھے جاتے ہیں آئی کارڈ پوچھے جاتے ہیں یا کسی کو اگر ائرپورٹ جانا ہے جس کی کوئی فلائٹ ہے تو اسے ٹکٹ مانگی جاتی ہے فلال تو دونوں راستوں سے ایک راستہ جو ہے یعنی ون وے کر دیا گیا ہے اور ون وے کے ذریعے جو ہے دیرے دیرے پرائیوٹ چھوٹ ویہیکلز ہے وہ گاڑیاں چلتی ہیں اپارٹ فارم گرڈ اکر دیکھا جائے شہر کے حساس علاقوں سے ہم نے دیکھا کہ ہم سوڑا تر رامباگ سائٹ سے گئے تھے یا جہانگیت چوک سے سائٹ سے گئے تھے وہاں پر مکمل طور پر جو ہے بندشے لگائی گئی ہیں اور وہاں پر لوگوں کو زیادہ مومنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے فلال نیشنل ہائیوے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماربلدار گاڑیاں جو ہے بہت کم دکھائی دیرے جس طریقے سے مومنٹ ہوتی تھی گاڑیوں کو لے کر ویسی ابھی نہیں ہے سعید عرفان فازل چونکہ صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ سری نگر کا اسپاس ایریا اور اسپیشٹی آپ اس ایریا سے ہو کر آئے ہیں جو اس وقت آن دا ٹاپ آف دا نیوز ہے ہیدر پورا کا ایریا تو سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ ہیدر پورا کے اسپاس کس طریقے کی ہے دیکھیں سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ کل رات سے ہی جو ہی یہ خبر آئی تھی سعید علی شاہ گلانی کی تو اس کے بعد سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ جو ہے چاہے وہ تیار پی اپ کو جمو کشمیر پولیس ہو ایسو جی ہو یہ سارے کل سے ہی ڈیوٹ کر دی گئی تھی اور انفاکٹ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ میکسیمم وہاں پر سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ ہے اور خاص طور پر ان کی جو رہائشگاہ ہے وہاں پر مکمل طور پر اس ایریا کو بند کر دیا گیا ہے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ سننے میں آ رہا تھا کھالی جو ان کے اپنے ریلیٹیوز ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر شامل ہو سکتے ہیں مگر اس بھی جگر دیکھا جائے تو مکمل طور پر سیکیورٹی ہائیتر پورا ہمہاما یا دیگر جو بھی کنیکٹیڈی ایریا سے وہاں پر لگائی گئی ہے بہت شکریہ جیس سعید عرفان فاصل سٹرینگر سے رپورٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے سیکیورٹی کا نظام جو ہیں وہ انتہائی سپ کر دیا گیا ہے